بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب جبین سے لے کر نبی بنائے گئے عرب جبین سے لے کر نبی بنائے گئے دوسرے مثلے میں تغذل ہے عرب جبین سے لے کر نبی بنائے گئے پھر اس کے بعد پسینہ بلاب ہونا سکتا ہے اور عرض کیا ہے کہ میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل دیارے یار میں جب بے ہجاب ہونا اور خدا سے دور ہے اور وہ خدی سے نواقف خدا سے دور ہے تازینات ہے خدا سے دور ہے اور وہ خدی سے نواقف درے رسول سے درے رسول جسے دستیاب ہونا سکتا ہے اور عرض ہے کہ کیا ہے سرعت سہری نے ان کو فرد فہید کتنی تیز گئے ہیں نبی مہراج پر عرض کیا ہے سرعت سہری نے ان کو فرد فہید ملک بھی آکے جہاں ہم رکاب ہونا سکتا ہے اور پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو بجز نبی کوئی امی خطاب ہونا سکتا ہے اور یہ شیر دیکھئے گا کہ کرم نگاہی آقا ہے بو ذرو سلمہ کرم نگاہی آقا ہے بو ذرو سلمہ بو ذرا کیا جو یہاں آفتاب ہونا سکتا ہے اور شیر خابر توجہ ہے کہ حقیقتا ابو طالب کے لادلے کے سوا حقیقتا ابو طالب کے لادلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت مہاب کوئی بھی مثل رسالت مہاب ہونا سکا اور مقتہ ہے کہ گناہگار ہے گناہگار ہے رحمت کی بس خلاش میں ہے گناہگار ہے رحمت کی بس خلاش میں ہے ہمارا آسی بھی یعبا زیاب ہو جائے میں نے تسلسل دیا ہے جنابِ عاصف مغل صاحب کے کلام کے ساتھ اپنی بات کو کہ سرمے تور لگا دیدہ تر پیدا کر عمام زبانہ کی جتمنت میں بدل ہے سرمے تور لگا دیدہ تر پیدا کر سرمے تور لگا حمیر مینائی کی زمین ہے سرمے تور لگا دیدہ تر پیدا کر شوقِ دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر سوت دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر اور زینہِ ممبرِ شفیر سے بڑھ کر کیا ہے زینہِ ممبرِ شفیر سے بڑھ کر کیا ہے مل گیا تجھ کو شرف اس میں نشر پیدا کر مل گیا تجھ کو شرف اس میں نشر پیدا کر اور شاید شیر کسی قابل ہو کے ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں اپنی الفت میں بھی انداز دگر پیدا کر اور علا جل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے علا جل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر اور ساحلِ عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے ساحلِ عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے ڈھوک کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر ساحلِ عشقوں سے بات ہو لیے ساحلِ عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے فلاں 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 بننے سے حاصل کیا ہے ساحلِ عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے ڈھوک کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر اور تو جو چاہوں گا اس شیر کے اوپر کہ ڈھوک کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر اور وارثِ ممبرو محراب ہے غیبت میں ابھی وارثِ ممبرو محراب ہے غیبت میں ابھی وارثِ ممبرو محراب ہے غیبت میں ابھی اپنی حاجات میں عشقوں سے اثر پیدا کریں اور شیر دیکھئے گا کہ تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر خودنوں سے باہر نکلو سب کو ملا کے چلو تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر شارعی عام پہ چل یارِ سفر پیدا کر شارعی عام پہ چل یارِ سفر پیدا کر اور میں مخاطب ہوں ہل کے لوگوں سے جو یہاں نہیں ہیں مسلمی ان سے مخاطب ہوں ان سے مخاطب ہوں کہ ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر اور عرض ہے کہ عرض ہے کہ دل گرفتہ ہے سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مربان و جدید سر اٹھانے لگے ہیں سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مربان و جدید سر کٹانے کو ہوتا ہے یار وہ سر پیدا کر سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مربان و جدید سر کٹانے کو ہوتا یار وہ سر پیدا کر اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی خانقائی سے نکلنے کا جگر پیدا کر یا اللہ ہمارے بولنے ہیں بیٹھ رہے کوئی عبادت شبار برمان یا اللہ ہمارے یہ جتنے ہاتھ فقیروں کے اٹھے ہوئے ہیں یہ جو عرب پتی لوگ بھی ہاں بیٹھے ہیں سب فقیر ہیں ان محفیلوں میں ہی تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم فقیر ہیں جب ہم امیر کے دروازے پر آ جائیں اور آج تو یہ محفیل ہنوار شہبانیہ کی محفیلیں کون سے امیر کی طرف دیکھیں یہاں امیروں کے بہن سے بات شروع ہوئی اور چاند جب اپنے کمال پر پہنچا تو چودوی کا چاند مہدی آخر زمان ان کی خدمت میں ہم حاضر ہیں یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے بولنے سننے کو پڑھنے کو میرے بھائی کے پڑھنے کو ہمارے اس حاضری کو اپنی بار کا حضور فرمائے ہیں حاجتیں تو ہم سے زیادہ ہماری حاجتیں بہتر جانتا ہیں ہمیں تو اپنی ضرورتوں گناہی پتا ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں تو ہم سے زیادہ ہماری ضرورتیں جانتا ہیں تو علیم عمد ذات صدور ہے تجھے صاحب العصر کا واستہ ان حاجات انویں کی حاجات کو پورا فرما امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما اہل محض کو سب سے پیارا حدیعہ سب سے اچھا حدیعہ درود کا ہے یعنی خود چاہتے ہیں وہ کہ ہمیں یہ حدیعہ دو یہ حدیعہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم پر درود نہ پڑے اس سے بڑا کنجوس نہیں ہے اس سے بڑا بخیل نہیں ہے لہذا اہلِ بیت سب سے زیادہ جو چیز پسند کرتے ہیں وہ درود ہیں آپ اپنے ذہن میں ایک ایک دو دو بڑی بڑی حاجت ہیں چھوٹی چیز بڑے لوگوں سے نہیں مانگی جاتی ہے چاسمار اور گریڈ اور سمخہ نہیں مانگنا مولا سے وہ تو مانگنی ہے تو شاہر عطی بھٹائی سے مانگنے حضرت عبدالعجہ غازی سے مانگنے حسین سے تو حسین کے مطابق مانگنی ہے تو بڑی بڑی چیزیں ذہن میں سوچیے اور کوئی ایک بڑی چیز سوچ لیجئے جس کے سائے میں پچاس کے چھوٹی چیزیں آجائیں اس بڑی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آئیت پڑھوں گا آپ مکمل طبانائی اور خلوص اور سچائی کے ساتھ میرا یہ عزمودہ نسخہ ہے یہ مجدر نسخہ ہے کہ حاجات فوری فوری بوراً حاجات پوری ہوتی ہیں تو میں آئیت پڑھوں گا آپ سب ملکر اپنی مکمل طبانائی اور خلوص اور سچائی کے ساتھ چودہ مرتبہ بنام چہتا معصمین سلوان تدیہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَا مَنْ صَلُّوا عَلَيْهِمَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ وَمَلَائِكَةَہُ مُحَمَّنِ اللہ وَمَلَائِكَةَہُ مُحَمَّنِ اللہم صلی علیہ وآلہ 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 اللہم صلی علیہ وآلہ وآلہ